اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ سب بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھک ٹاک ہوں فٹ پیٹ ہوں اور سردیاں جو ہیں وہ ہم انجوائی کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ بھی سردیاں انجوائی کر رہے ہوں گے تو آج تو حیرت دوپ نکلی تھی تھوڑی بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ دھوپ جو ہے نکلی تھی تو ابھی تقریباً یہ ٹائم ہے ساڑھے تین بچے کا ٹائم ہوگا تو میں نے نا آج کھانا نہیں کھایا دوپہر میں ہزبینڈ کے ساتھ ویسے تو میں لنچ ان کے ساتھ ہی کر لیتی ہوں لیکن آج نا میرا دل نہیں کیا ایکچلی میں نے ناشتہ تھوڑا سا لیٹ کیا تھا اور کاموں میں میں بہت زیادہ نا تھک گئی تھی تو میں نے کہا نہیں آپ ابھی لنچ کر لیں تو میں بعد میں کروں گی تو ابھی میں اپنے لیے اور علیان کے لیے جو ہے روٹی بنا رہی ہوں اور کل میں نے بنایا تھا سالن وہ تھوڑا سا پڑا وایا تھا تو بس اسی کے ساتھ میں کھانا کھا لوں گی یہ میں نے کل آلو اور شملہ مرچ کا سالن بنایا تھا تو یہ بس تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں نے کہا ہمارا گزارا ہو جائے گا تو بس ابھی میں کھانا کھاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے گروسری جو ہے نا میرے ہزبینڈ کر کے آ گئے ہیں لے آئے تھے سمان تو وہ سمیٹنا ہے تو یہاں پر میں نے ہیٹر لگایا ہے بے شک دوپ تھی لیکن تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو میں نے پھر ہیٹر لگا لیا جی تو بس یہ دیکھیں دوپ تو دن میں نکلی تھی لیکن ابھی شام سے تھوڑی دیر پہلے کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں کافی بادل آ گئے ہیں ایک دم سے اندھیرہ سا ہو گیا تھا تو میں نے کہا میں باہر دیکھوں تو باہر یہ بادل جو ہے کالے سیاہ بادل ایک دم سے آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ بارش نہیں ہوئی وہ ساری تیز ہوا تھی نا ہوا سے مطلب بھی درودر اوڑ گئے ہیں تو کافی اچھا موسم ہو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو بھی ضرور کیمرے میں کیپچر کروں گی آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا کہ آپ کا بیو کافی اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا چلو میں ابھی بھی یہ بہت پیارا لاغ رہا تھا تو اس لئے میں اس کی بھی ویڈیو بنا رہی ہوں اور بس میں ابھی جو ہے کام کرنا لگی تھی تھوڑا سا کچن کا کیونکہ گروسری یہ کر کے آگئے تھے تو ابھی ساری جو چیزیں ان کو میں سمیٹنے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو میں تھوڑا سا باہر کی ویڈیو بنا لوں پھر اس کے بعد جوانا میں آتی ہوں اور کھولتی ہوں سمان کیا کچھ لائے ہیں اس کو میں پھر سمیٹتی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں جب بادل ہوا دیس چلتی ہے تو ایسی یہ پہاڑ نظر آتے ہیں کبھی کبھی بلکل سائیڈیں ساف ہو جائیں تو ہر طرف پہاڑ پہاڑ نظر آتے ہیں ایسا کبھی ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھاؤں گی بڑا پیارا لگتا ہے تب یہ زیادہ بیسے گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے بیسے سردیوں میں ایسے فاغ ہی رہتی ہے مٹی مٹی سی اور دھوان سا ہی رہتا ہے زیادہ تر گرمیوں میں بلکل ایسے ساف ہو جاتا ہے تب بڑا پیارا ویو جو ہے نا وہ آتا ہے تو انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بس ابھی اندر چلوں گی اور تھوڑا سا کام کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی میرا بیٹا جو ہے وہ میری ہیلپ کار ہے اس کو بڑی جلدی ہے کہ بس سارا سمان جلدی سے نکال لیا جائے کیونکہ اس کو ہوتا ہے کہ میری بھی چیزیں آئیں آئیں ہوں گی لیکن میں نے اس طفح اس کے کوئی بسکٹ وغیرہ نہیں منگوائے ایکچولی نا یہ جو ہے نا کھانا نہیں کھاتا بسکٹ نکال لے اور کھا لیے بسکٹ نکال لے جب بھی بھوک لگے نا تو ایسی کوئی بھی چیز نکال لی تو اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے تو میں نے ان کو منع کر دیا تھا میں نے کہا نہیں لے کے آنے تو ابھی وہ اسی تلاش میں تھا سارا سمان میری ہیلپ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بتا رہی ہے اس میں آتا ہے یہ اس میں آتا ہے تو میں آپ کو سناتی ہوں بھی یہ باتیں کیا کہا رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ میری منتھلی گروسری ہے یعنی کہ پورے منتھ کی چیزیں جو ہیں میری آ جاتی ہیں بلکہ منتھ سے زیادہ ہی چل جاتی ہیں تو اپنے بجٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے میں منتھلی ہی گروسری کرتی ہوں کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا تو بس یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ منتھلی گروسری جو ہے نا جو بھی لانا ہے وہ ایک ہی دفعہ لے آؤں کیونکہ ہم لوگ بار بار اگر جاتے ہیں نا بار بار تو بس ایسے فضول میں چیزیں جو ہے نا ہم لوگ لیتے رہتے ہیں مطلب ان کی ضرورت نہیں بھی پڑتی تو ویسے بھی آج کل کے دور میں اور اتنی بہنگائی میں نا میرے حال سے اس سے اچھا کوئی نہیں ہے کہ آپ پوری جو گروسری ہے نا وہ منتھلی ہی کریں تو ویسے ہر ایک کا اپنے اپنا چوئیس ہے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کریں لیکن میں تو ایسے ہی کرتی ہوں کیونکہ ایسے نا میرا بچٹ جو ہے نا وہ مینٹین رہتا ہے جی تو بس یہی سارا سمان ہے جو وہ لے کر آئے ہیں بس یہ لیان کا لوشن اور اس کا یہ جو شیمپو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آیا ہے ویسے میں مدر گیر کا زیادہ تر یوز کرتی ہوں تو یہ لوشن تو یہ میں نے کبھی یوز نہیں کیا جانسن کا کرتی رہی ہوں شروع شروع میں لیکن یہ کبھی نہیں کیا بس یہ سارا جو ہے یہ اس کا شیمپو ہے وہ میں سے میں زیادہ ایمل کا لے آتی ہوں پھر میرے نا اس کے فائف سکس منٹ جو ہے نا نکل جاتے ہیں لیکن وہ چھوٹا لے آئے ہیں چلو ہے جتنا دیر چل جائے گا تو پھر میں منگوال ہوں گی تو بس باقی جو سمان ہے وہ میں نے کچن میں رکھتی ہے جیسے آئل وغیرہ کی سب کچھ ہو دری ہے تو بس ابھی میں ان چاری چیزوں کو جو ہے نا سمیٹھتی ہوں اور پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں یہ ہے یہ ایک باری یہ نا فور باری ہے جی تو گروسری کو سمیٹھنے سے پہلے نا یہ میں سندے کو گئی تھی ڈالر شاپ پہ تو کچھ چیزیں جو ہے میں لے کر آئی تھی تو ابھی چونکہ میں وہ گروسری ان میں رکھنی تھی تو میں نے کہا میں نے سوچا کہ شاید میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی تو ہاں میں نے پھر دیکھا کہ ویڈیو نہیں بنائی تو یہ میں ابھی جو ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ میں نا ایک کنٹینر لے کر آئی تھی یہ میں چاولوں کے لئے لائی ہوں کبھی کبھی چاول جو ہے نا پڑے ہوتے ہیں ویسے تو میں 5 کے جس سے زیادہ نہیں لیتی پار منت لیکن کبھی کبھی چونکہ ہمارے زیادہ نہیں پکتے ہیں تو بچ جاتے ہیں تو پھر اس کو رکھنے کے لئے نا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ویسے یہ ٹین لیٹر کا ہے لیکن اس میں آ جائیں گے سیون ایٹ کے جی جو ہے نا چاول تو یہ ایک میں باسکٹ لے کر آئی تھی یہ میں لے کر آئی ہوں اپنے جو سنک ہے نا اس کے نیچے رکھنے کے لئے آپ کو پتہ ہے نا کہ میرے کچن میں کوئی بھی ڈرور نہیں ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو جتنی بھی کلیننگ کا سمان ہے یا سرف ہے وہ سب کچھ میں اس میں رکھ دیتی ہوں ایک اور یہ جتنے بھی یہ کلاث بھی میں لے کر آئی تھی یہ کچن کے لئے اور تب کچن کے جہاں بھی ضرورت پڑ جائے تو بس اس کے لئے یہ مجھے 50 روپیز کے دو مل گئے تو میں نے کہا چلو میں یہ بھی لے لیتی ہوں اور پرائسیز میں آپ کو سوری میں نے پھر نہیں بتائی یہ جو پنک کلر کی باسکٹ آیا یہ میں نے ہنڈرڈ روپیز کے لئے ہے یہ میں نے جو برش ہے یہ میں نے بٹروں کے لئے لئے لیے یہ ہے سیمینٹی روپیز کا اس کے اوپر بھی لکھا ماکشو ہو رہا ہے اور یہ جو چھابوں کے لئے کنٹینر لیا ہے یہ میں نے 250 روپیز کا لیا ہے اور یہ برش لیا ہے دوسرا جو واش ترم کے لئے یہ بھی میں نے ہنڈرڈ روپیز کا لیا ہے پرائسیز آپ کو بتا رہی ہوں اس لئے کہ آپ کو مطلب تھوڑی سی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ کیونکہ میں نے جب یہ کنٹینر چابلوں والا لینے گئی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں کتنے کا آئے گا یہ کیا تھا اور یہ دو میں نے لیا ہے چھوٹے ڈالیں وغیرہ ڈالنے کے لیے کیونکہ کم پڑھ رہے تھے تو میں نے دو یہ اور لے آئی ہوں اور یہ مجھے دو جو ہیں یہ ون تھرٹی کے ملے ہیں تو بس یہ چیزیں تھیں اور یہ ایک ٹوکری بھی ہاں جی یہ بھی چھوٹی باسکٹ بھی میں نے لیا ہے پتہ نہیں اس کو میں کہاں یوز کروں گی بس اس کا مجھے کلر تھوڑا سا اٹریکٹ کر رہا تھا تو میں نے یہ لے لی یہ بھی مجھے ون ہنڈرٹ کی ملی ہے یہ اور سے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں ڈالر شاپ سے یہاں پہ قریب ہی ہے وہاں سے لی ہیں اور میں آج نہیں یہ میں سندے کو لے کے آئی تھی یہ ایسی بس تھوڑی دور کے لیے باہر گئی تھی تو آتے میں بس یہ تھوڑی سی چ چیزیں میں نے لے لی تو ابھی میں جو ہے چاول وغیرہ اسی میں ڈالوں گی تو میں نے سوچا کہ میں پہلے آپ کو یہ بھی دکھا دوں تو بس ابھی چلتے ہیں کچن میں اور چلتے کرتے ہیں کام جی تو بس ابھی میں کچن میں آگئی ہوں اور یہ باقی سمان میں نے ادھر ہی رکھ دیا تھا میں نے ہسپنٹو بولا تھا کہ آپ یہاں پہ رکھ دیں تو انہوں نے نکال کے اس میں سے تو یہاں پہ رکھ دیا تھا اب میں اس کو سب کو جو انا سیٹ کر لوں گی جس میں میں نے آئیل منگوائی ہے اور چینی ہے چاول ہے گھی ہے اور کیا تھا اور دال ہے تو بس ابھی میں اس میں چاول جو ہیں وہ ڈال لوں گی تو اس میں نا تقریباً سیون کے جی جو میرے پاس تھے نا مطلب فائف کے جی میں نئے جو منگوائی ہیں وہ تھے اور پہلے کے بھی تھوڑے سے آئی تھنگ ماننٹھ ہاف یا ٹو کےجی ہوں گے تو وہ میں نے اس میں رکھے تھے تو اتنے ہی آئے ہیں مطلب ٹین کےجی اس میں نہیں آئے یعنی کہ وہ اس تو اب میں سوچ رہوں کہ میں نا چینی کے لئے بھی یہی لے ہوں کافی اچھا ہے تو یوز کرنے میں بھی مطلب صحیح ہے یہ دیکھیں یہ اس میں فائف کےجی آگئے ہیں اور باقی آئی تھنگ 3 کےجی آ ہی جائیں گے مطلب آٹھ کلو جو ہے اس میں چاوہ لات سکتے ہیں اور یہ چینی تھی 5 کے جی یہ دیکھیں یہ اس میں آگئی ہے تو اس میں نا یہ جو بالٹیاں پرانی گی والی پڑی ہوئی ہیں میرے پاس دو تین تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو اس میں پانچ کلو ہی آتی ہیں تو ابھی جو ہے میں تھوڑا سا نا اس کی کلیننگ کر رہی ہوں باقی تو میرا پورا کچین الحمدللہ کلین ہو گیا تھا صرف یہ جو ہے نا گروسری یہ جو دالے وغیرہ یہ والی سائٹ جو ہے نا جدر مسالے پڑے آئی یہ والا جو ہے ریک میں نے اس کو صاف نہیں کیا تھا تو پہلے میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی میں کیونکہ ساری چیزیں جو ہے فل کرنی ہے تو میں اس سے پہلے تھوڑا سا کلین کر لوں کلین کرنے کے لئے بس میں نے یہ گرم پانی سے کپڑے کو گلہ کر لیا تھا اور پہلے وہ مارا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا خوش کپڑا مار کے اور وہ صاف ہو گیا ہے چونکہ بند رہتے ہیں تو گندے تو ہر ہوتے نہیں ہیں تو یہاں پر میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ویڈیو بناوں لیکن مشکل ہو رہا تھا تو میں نے پروپر ویڈیو نہیں بنائی جی تو بس سارا میں نے کلین کر کے اور یہ دیکھیں جی اوپر والے ہیں جو سائیڈ ہے اس میں میں نے یہ ڈالے مغیرہ سب رکھی ہوئی ہیں ڈالے ہیں بیسن ہیں میدہ اور جتنی بھی جو چیزیں ہیں نا اور یہ علیان کا جو کونپ لین ہے یہ اوپر میں نے رکھا ہوتا ہے اور نیچے سارے جو ہے مسالہ جات ہیں اور بس باقی جو بڑا سمانے وہ سارے میں نے نیچے رکھا ہوتا ہے بس انشاءاللہ میں آپ کو جلدی ہی اپنے کچن کا ٹور دوں گی تو آپ سب کو مطلب پتہ چل جائے گا کہ کیسی چیزیں جو ہے نا ان کو آرگنائز کیا ہے جی تو بس کچن کا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد اب باری آ جاتی ہمارے ڈینر کی تو ڈینر میں میں نے آج بنایا ہے جی آلو میتھی کچھ بھی نہیں تھا گر میں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی تو یہ میتھی کی ایک ہی گھٹی پڑی تھی تو میں نے کہا چلو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے آلو ہیں اور میتھی تھوڑی سی کم ہے تو میں نے کہا چلو کھانا تو ایک ٹائم کھانا ہے تو کھایا جائے گا تو میں نے بس جلدی سے یہ بنا لیا ہے جی تو کچھ بھی نہیں گرمی تھا سے مراجس یہ تھا کہ سبزی نہیں تھی لیکن یہ تھوڑی سی جو ہے میتھی پڑی تھی میں نے وہ ہی بنا لی باقی دالیں وغیرہ تھی تو کل بھی میں نے دال چول بنائے تھے تو آج میں سوچ رہی تھی کہ کچھ سبزی بنا لوں تو پھر میں نے یہ ہی بنا لیا سے چاہوں گے اجازت اور ایک اور چیز جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں جو لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ سن رہے ہوں گے تو ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ان کا جو ان کے جو کمنٹ ہے ان کا مجھے اتنا بے سبری سے انتظار ہوتا ہے جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو بس بار بار موبائل چیک کرتی ہوں کہ ان کا کمنٹ ضرور آئے گا تو تینک یو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ خوش رہیے دعاوں میں یاد رکھئے تینک یو سو مچ فر واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی